جو پیاجے اور ویگوٹسکی کی تھیریز ہیں وہ دونوں میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ پیاجے کہتا ہے جی ہم اپنی کانگیٹیو ایبیلیٹیز کے ساتھ جو ہے وہ انوائرمنٹ کو لرن کرتے ہیں اور ہم انوائرمنٹ سے جو ہے امیٹیٹ کر کے یا ابزرگ کر کے اس طرح نہیں سیکھتے جتنا ہم اپنی منٹرل کپیسٹریز کو یوز کر کے سیکھتے ہیں جبکہ ویگوٹسکی جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے انوائرمنٹ سے جو ہے وہ اپنی میجر انفرمیشن اور اپنی میجر لرننگ جو ہے وہ ہم انوائرمنٹ سے سیکھتے ہیں اور انوائرمنٹل ایکٹرز جو ہیں وہ ہمارے پیرنٹس ہوتے ہیں ہمارے سبلنگز ہوتے ہیں اور ہمارے ٹیچرز ہوتے ہیں اور جتنے بھی ہمارے دوست احباب ہیں ان سب سے ہم سیکھتے ہیں اس میں جیسے زون آف پروکسیمل ڈیولیمنٹ کی بات ہے یہ کون کر رہا ہے یہ ویگوٹسکی کہہ رہا ہے وہ کہتے جی ہمارے اندر سیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور ہم اس اپنے پوٹینشل کو میکسیمائز کرتے ہیں کس سے؟ انسانوں سے انٹریکٹ کر کے انوائرمنٹ سے انٹریکٹ کر کے ہم سیکھتے ہیں اور اپنا پوٹینشل جو ہے وہ کسی سکل پول پرسن کی ہیلپ لے کہ ہم اپنی پوٹینشل کو میکسیمائز کرتے ہیں اور اس طرح سے ہماری جو لرننگ ہے وہ بہترین ہوتی ہے جبکہ پیاجے کہتا ہے جی ہم سٹیجز میں جا کے جو ہے انسان جو ہے اپنی سٹیجز کے ساتھ سیکھتا ہے ایک سٹیج جو ہے وہ ختم ہوتی تو دوسری سٹیج شروع ہو جاتی ہے اور اس طرح تیسری چوتھی پانچویں تو ان سٹیجز کے اندر جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ کاغنیشن کے نتیجے میں ایک تو ایک گروت فیزیکل ہو رہی ہوتی ہے ایک ڈیولیمنٹ ہو رہی ہوتی ہے جو کہ ہماری برین کی جیسے جیسے مچورٹی ہوتی ہے ویسے ویسے ہم انوارمنٹ کے ساتھ ایک مچور ایٹیٹیوٹ میں آ جاتے ہیں یہ جو سٹیجز والا کانسپٹ ہے یہ پیاجے نے دیا ہے اور وہ کہتا ہے پیاجے کہہ رہا ہے کہ کاغنیشن ویدن ہوتی ہے یعنی ہم اہود سے ہمارے اندر صلاحیت موجود ہے اور ہم اس اپنی انٹیلیکٹ کی وجہ سے اور اپنی انٹیلیجنس کی وجہ سے سیکھتے ہیں جبکہ اس کے اپوزٹ جو ہے وہ ویگوٹسکی کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم ویدن نہیں سیکھتے ہیں ہم آوٹ ورڈلی سیکھتے ہیں ہم اپنی سوسائٹی کو انٹریکٹ کر کے لوگوں سے سیکھتے ہیں جو چیزیں ان کو ابزورف کرتے ہیں پھر ان کو ایمیٹیٹ کرتے ہیں اور اپنی بیہیویر میں جو ہے ہمارے چینج آتا ہے ہمیشہ لوگوں سے انٹریکٹ کر کے آتا ہے اسی طرح کاغنیشن ترو انوائرمنٹ انڈ کلچر کی بات جو ہے یہ ویگوٹسکی کہہ رہا ہے کہ ہماری جو انوائرمنٹل لائرننگ ہے وہ ہماری کاغنیشن کا بھی یوز ہوتا ہے اس کی بات جو ہے پیاجے دوسرے لفظوں میں یہ کہتا ہے کہ منٹل ایمیجز جو ہیں یہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں کہ ہمیں انوائرمنٹ میں کس طرح سے سروائب کرنا ہے جبکہ ویگوٹسکی کہتا ہے کہ ہم کاغنیشن ہماری یہ ہیلپ کرتی ہے کہ ہمیں سوسائٹی میں جو لوگوں سے ہم مختلف ملتے ہیں تو وہ ہمارے لئے ہمارے ایکسپیرینسز ہوتی ہیں اور ان کے بارے میں ہمارا مائن ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ یہ جو ایکسپیرینس پیچھے ہوا تھا اس قسم کے لوگ ٹرسوردی ہیں اور اس قسم کے لوگ ٹرسوردی نہیں ہیں یہ ہماری انٹریکٹ ہمیں ان میں ڈیفرنس کرنا سکھاتی ہے لیکن سیکھتے ہیں ہم اپنے ماحول سے ہیں اور وقت جتنا بڑا استاد ہے کوئی بھی استاد جو ہے وہ نہیں ہو سکتا جو سبق آپ کو وقت سکھاتا ہے وقت کیا ہے وقت میں جو لوگ آپ کی سوسائٹی کے ہیں یہ آپ کو لیسن سکھاتے ہیں مسئیبت میں کون کام آتا ہے اس کے علاوہ کس پر ٹرس کرنا چاہیے ٹرس کرنے کے نتیجے میں جو آپ کو آگے سے دھوکہ ملا بزنس پارٹنر آپ نے بنایا آپ کو دھوکہ ملا یہ آپ کے ایکسپیرینسز ہیں ڈیریکٹ ایکسپیرینسز بھی ہم سیکھتے ہیں انڈیریکٹ بھی سیکھتے ہیں کسی کو دھوکہ ہوا کسی بزنس میں کس وجہ سے ہے اس وجہ کو سوچ کے آپ اس کام کو کرنا نہیں پسند کرتے تو کہاں سے سیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کو دیکھ کے سوسائٹی کو دیکھ کے اسی طرح سے لینگویج درہو سوشل انٹریکشن ہے کہ جو لینگویج ہے یہ بھی ہم مختلف قسم کے لوگوں سے ملنے سے جو سیکھتے ہیں لینگویج کا مطلب ہے ایک تو گھر میں آپ سیکھ رہے ہیں اور آپ کو ایک یا دو لینگویجیں سکھائی جاتی ہیں دوسری ایک وہ زبان ہے وہ لینگویج ہے جس میں نیگٹیوٹی بھی ہوتی ہے اور پوزیٹیوٹی بھی ہوتی ہے دوستوں کی طرح بولنا اپنے ٹیچر کی طرح بولنا اپنے دوستوں کی طرح بیہیو کرنا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم سیکھتے ہیں محول سے انٹریکشن سے اگر غلط لینگویج بچے یوز کر رہے ہیں تو انہوں نے محول سے سیکھی ہے جبکہ پیاجے کہتا ہے کہ لینگویج درہ سٹیجز ہے جیسے جیسے بچے سٹیجز میں مچور ہوتے ہیں ویسے ویسے ان کی لینگویج بھی مچور ہوتی ہے زیادہ زہیرہ الفاظ آ جاتا ان کی لینگویج میں اب وہ ایک لفظ سے بڑے ہو گئے تو بہت سارے لفظ کہانیاں جو ہے وہ سنانا شروع ہو گئے ہیں اور یہ سارا کا سارا انہوں نے اپنی انٹیلیجنس سے جو ہے انفرمیشن حاصل کی ہیں اور اب اس کو وہ یوز کر رہے ہیں تو دونوں میں جو فرق ہے ویگوڈس کی میں اور پیاجے میں وہ یہی ہے کہ پیاجے جو ہے وہ کاغنیشن کہتا ہے جی ویدن ہوتی ہے اور اس سے انسان سکھتا ہے جبکہ ویگوڈس کی یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے انوائرمنٹ کو میں سروائیو کر کے لوگوں سے مل کے لوگوں سے مختلف قسم کے جو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں وہ ہماری لننگ کی بیس ہوتی ہے اور دونوں اپنی جگہ بڑے امپورٹنٹ ہیں پیاجے کی تھیری اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے اور ویگوڈس کی تھیری اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے اور دونوں کو کانٹیبیشن ایجوکیشن سیٹ اپ میں بڑا ہی امپورٹنٹ ہے اگر کنکلوڈ کیا جائے تو یہ کہنا زیادہ مناسب ہے کہ ہم کاغنیشن کو بھی اگنور نہیں کر سکتے ہم انوائرمنٹ کو بھی اگنور نہیں کر سکتے ہم لوگوں سے دور رہ کے بھی اپنے یہ آپ کو سروائیو نہیں کروا سکتے زیادہ اچھے طریقے سے اور ہم صرف کاغنیشن پہ بیلیو کر کے سائنٹسٹ کی طرح جیسے وہ آئیسولیٹ ہوگے ایک جگہ پہ اپنی ایکسپیرمنٹ کرتے رہتے ہیں تو اس طرح انوائرمنٹسٹ تو آتی ہیں لیکن ان کی جو سوشل سوشلائزیشن ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی تو اس لیے دونوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے سوشلائزیشن میں بھی ویلنس ہونا چاہیے اور کاغنیشن جو ہے ذہانا سے سوچنا چاہیے کہ مجھے سوشلائزیشن کن لوگوں کے ساتھ کرنی چاہیے جب اچھے لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھیں گے اٹھیں گے تو وہ لوگ آپ کے اندر اچھا چینج لے کے آئیں